اسلام علیکم انگوڈ مورنگ ایبری بڑی دوستوں میں ہوں آپ لوگ کا دوست ساجد اسمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نالج دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں بزنس سائیکل ان پاکستان کے حوالے سے دوستوں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بزنس سائیکل اُٹھی کیا چیز ہے اور اس کے فیدز ہم نے ڈسکس کرے تھے دوستوں یہ ایک بسکری ریسرچ تھی جو کری تھی تائر محمود نے اور محمد فاروق عربی نے صحیح ہے انہوں نے بزنس سائیکل ان پاکستان کے حوالے سے تھوڑا بودھ ریسرچ کیا تھا اس کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے بزنس سائیکل پاکستان میں کتنے آئے ہیں کتنے کپلیٹ ہوئے ہیں اور کونسا بھی فیز جاری ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے تو دوستوں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انٹرڈکشن کوئی دیکھیں آپ لوگ جانتے ہیں کوئی ایکنومی ہوتی ہے اس کے گروت کے لیے کچھ نہ کچھ فیکٹرز جو ہوتے ہیں جو ریل جی ڈی پی اس کو ایمپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے ان میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ ایکنومک گریت کے لیے جو میں ایمپیکٹ ہوتے ہیں آپ کا نیشنل کلائمیٹس آ جاتا ہے پولیٹیکل اسٹیبلیز آ جاتے ہیں آپ کا ریٹ آف دی کیپیٹل فارمیشن آ جاتا ہے چینجز اندھے ایکنومی آ جائے تھا جو ٹرینڈ ہے وہ کس طرح کا ہے گلوبل ایکنومک ٹرینڈز کیسی وہ ساری کی ساری چیزیں کیا کر رہے ہوتی ہیں ایمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایکنومی کے گروت کو لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ریل جو جی ڈی پی ہے اس کو مین جو ہے تین چار سے یہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں ایک تو ہے آپ کا سیزنل جو ویریبل جو ہوتی ہے ویریشنز ہوتی ہیں جو ایکنومک ایکٹیویٹیز میں ہیں سیزنل ویریشنز ہیں ایکنومک ایکٹیویٹیز ایک ہوتے ہیں آپ کا لانگ رن ٹرینڈ جو ہوتا ہے بزنس سائیکلز ہوتا ہے اور شارٹرن شاکس ٹو دی ایکنومی یہ ساری جو چاروں چیزیں ہیں سیزنل لانگ رن ب گروہ تے ریل اس کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے صحیح ہے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ریسرچ کیا تھا اس کا مین پرپس کیا تھا کہ ہم ڈیٹرمائن کریں کہ چاروں فیکٹر تو ان کو پورا ڈی کمپوس کریں کہ کونسا کیسا ایفیکٹ کر رہا ہے اور پاکستان میں کون کونسی چیزیں ایفیکٹ کر رہی ہیں ایکنومک کو اور تاکہ ہم جو ریل جی ڈی پی جو پاتھ ہے اس کو ہم ڈیٹرمائن کر سکیں صحیح ہے اس ریسرچ کا مین مقصد یہ تھا تو دوستوں کس طرح سے ریوائز کیا گیا کیونکہ ہم پہ ہم نے دیکھا تو پاکستان میں جو ڈیٹا اس طرح سے آویلیبل نہیں تھے کہ ہم منت میں یا تین مہینوں کے اندر دو مہینی کے اندر ڈیٹا ہم فالک کرتے ہیں تو انہوں نے ڈیٹا کلیک کیا تھا صحیح ہے تو انہوں نے ڈیٹا کامل سے کلیک کیا تھا ایک تا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ہینڈ بک جو ہے پبلش کیا تھا 2005 میں ہینڈ بک آف دی اسٹیٹس پاکستان نے ایک تین مہینی کے اندر ڈیٹا ہوں تیری یہ دیٹا وہاں سے وہاں کا تھا اور اس کے علاوہ جو پاکستان ایک نومک سروے تھا 2009 اور 10 کا بائی منسٹری آف فائرنس سے یہ ان دونوں کی مجھ سے انہوں نے اپنا پورا کا پورا ریسرچ کمپلیٹ کیا تھا پورا کا پورا بزنس سائیکل کو اسٹیٹ کیا تھا تو ریسلٹ کیا تھا ریسلٹ یہ تھا کہ پاکستان کو ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو دوستوں پاکستان نے تو تری بزنس سائیکل پورا کا پورا کمپل کر چکا ہے صحیح ہے تو ریسرچ کے حساب سے ہم چل رہے ہیں تو ریسرچ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے تقریبا ابھی تک جو ہے تری بزنس سائیکل انہوں نے کمپلیٹ کی ہوئے کتنے تری بزنس سائیکل صحیح ہے اس کے لئے جو فرس سائیکل تھا آپ کا فرس سائیکل جو ہے پیک پوائنٹ پہ انڈ ہوا تھا 1964 to 65 پہ صحیح ہے تو 65 پہ انڈ ہوا تھا پورا کا پورا یہ پہلا دور تھا تو یہاں پہ 1950 سے لے کر 1964 to 65 تک چلا تھا پیک پہ پورا کا پور انڈ ہو گیا تھا سائر میں ریسرچن بھی آئی تھی جی ڈی پی گھروت کر گئی تھی 1953 میں پھر ریسرچن کنڈیشن آگئی تھی گھروت کرنا کام ہو گیا تھا کام ہو گیا تھا 1965 کی جو بات تھے اس کے پار سے پھر سے ریسرچن کرنا شروع ہو گیا تھا لیکن جو 1964 کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو سائیکل جو تھی پیک پہ تھی بھوم پہ تھی پھر آپ کی کنڈیشن آگئی تھی سیکنڈ جو ہوا تھا وہ انڈ ہوا تھا 1984 اور 1985 پہ دوستو ہم نے پہلی بھی ابھی آپ ہم کو بتایا تھا کہ 1965 کے بعد جو ریسرچن فیس جو ہے continue مطلب ہو گئی تھی ریسرچن کرنا شروع ہو گیا تھا پھر ہوا تھا کہتا کہ جی ڈی پی جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو گیا تھا صحیح ہے تو تقریبا 3.1 پرسن جی ڈی پی فیل ہو گیا تھا کمی آ گئی تھی اور 1970 کی اگر ہم بات کریں تو وہ پورا کا پورا دور ریسرچن میں چلا گیا تھا یہ جو ہے آپ کا اگر ہم بات کریں تو یہ ظلفہ کرلی بھٹو کی دور تھی 1970 جو سوشل 70s تھا اس میں جو ہے بہت ز فیل ہو گیا تھا یہ گروہ تقریباً فیل ہو گیا تھا 9.8 پرسن 1970 میں لیکن پھر بھی continue کرنا شروع ہو گیا تھا اور 1971 کی اگر ہم بات کریں تو پھر جو ہے آپ کا ایسٹ پاکستان جو تھا یعنی بانگلہ دیش صحیح ہے وہ جدہ ہو گیا تھا سپریٹ ہو گیا تھا تو وہاں پہ ایکنومی کو بہت بڑا تھا جڑکہ لگا تھا اور جو ہے مٹو پرائم مینسٹر بناتا تھا تو یہاں پہ بہت recession continue ہو گئی تھی یہ چلی گی تھی تقریباً یہ انڈ ہو گی تھی پھر 1984 to 85 پہ پھر سے پیک پہ پہنچ گئی تھی جب زیاہو لگ کی حکومت تھی 1984 to 85 پہ صحیح ہے تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا 1972 کی اگر ہم بات کریں تو جیڈی بھی فیل ہو گئی تک تو 1 to 2% اور پھر سے گروہ کرنا شروع ہو گیا تھا تھا تھوڑا بہت 1974 میں 7.4% تک گروہ کر گئی تھی لیکن پھر بھی recession continue تھی تل 1984 to 85 تک یہ second period تھی جو کہ پیک پائنٹ پہ قتم ہو گئی تھی 1984 to 85 پھر سے recession continue ہو گئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ ایٹی ایٹ کی اگر ہم بات کریں 99 تک تو تقریباً آٹھ سے نو گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی تو وہاں پہ پہ پوری کی پوری آلت بھی خراب ہو گئی تھی جیڈی بھی مطلب کافی لو ہو گئی تھی یہ condition آ گئی تھی صحیح ہے پھر آپ کے جنرل مشرف صاحب آ گئے تھے تو انہوں نے مطلب جیڈی بھی کافی اچھا کیا تھا گروہ کرنا شروع کیا تھا ملک نے بہت صحیح چلا تھا صحیح ہے وہ وقفہ بہت ہی صحیح طریقے سے چلا تھا آگے گیا کافی صحی صحیح طریقے سے گروہ کیا ایک نومی نے تو تقریباً اگر ہم دیکھیں تری پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ڈیو میں دی نائنٹی نائنٹی جو تھوڑا بہت گروہ کیا تھا لیکن کافی کر گیا تھا پھر جو آپ کا آیا تھا مشرف تو مشرف نے کافی اچھا کام کیا تھا بہت سارے تقریباً 11 ملین جوپس پروائیڈ کیے تھے صحیح ہے جو مطلب امپلائیمنٹڈ بہت ہی کافی بڑھ گئی تھی انمپلائیمنٹڈ کافی گٹ گئی تھی ریال جیڈ صحیح طریقے سے چلا تھا یہ یہاں پینڈ ہو گیا تھا پھر یہاں سے ریسیشن تھوڑی بہت کنٹینو ہو گئی تھی اور مطلب گمان یہ کیا جائے 2014 تک 2015 تک یہ مطلب چلے گی اور 2015 تک ہوا گیا ریسیشن تک چلی تھی 2012 کے بعد تھوڑا بہت گروہ کرنا ریکوری سے آگئی تھی 2016-70 تک آپ کی پیگ پوائنٹ پہ پیٹ سے پہنچ گئی تھی اگر ہم چار سائکل کی بات کریں اگر تین سائکل کی بات کریں تو تین سائکل 2004-2005 تک یہاں پہ یہ پوری کی پوری ک انہوں نے آگر انہوں نے یہ کیا کیا تھا انہوں نے تین سائکل کو تین کو تین ہیں میں نے بات کر água یہ سیزنل ، انہوں نے سائکل آئیٹ تھی پاکستان میں نہیں آرہا ہے تو مطلب جو کمپوننٹ تھے مین کمپوننٹ تھے انہوں نے جی ڈی پی کا جو مطلب دیکھے تو مین کمپوننٹ نے یہ نوٹ کیے تھے کہ شورٹ رن شاکس تھے لانگ رن ٹرینڈ ہے اور بزنس سائیکل ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ جو انفلیشن جب ریل آؤٹپٹ ہے یہ اپوزیٹلی مطلب ایک دوسری سے ریلیٹ کر رہے تھے مومنٹ کر رہے تھے جب بھی انفلیشن بڑی ہے مطلب آپ کی گٹ گئی تھی انفلیشن آپ کی کمی آگئی تھی ریل آؤٹپٹ آپ کی زیادہ صحیح سے ہو گئی تھی اور جی ڈی پی بھی بڑھ گئی تھی جو منی گروہ تھے بھی نیوٹرلی لانگ رن ٹرینڈ جو لانگ رن ٹرینڈ زیادہ کا زیادہ چلا تھا جو لانگ رن ٹرینڈ آپ کا تھا تھا ہمیں منی کی گروہ جو تھی وہ نیوٹرل تھی یہ مین پوائنٹ تھے جو انہوں نے کنکلوٹ کیے تھے صحیح ہے دوستوں یہ تھی ہمارے آج کی ریسرچ آپ کے ریسرچٹ دو آپ کے تھے طائر محمود اور محمود فاروق صاحب نے دیئے تھے اور ہم نے یہ پورا کا پورا دیسکس کیا تھا ہم نے انٹرڈکشن دیکھا تھا پھر اس کے بعد ہم نے وہ پورا کا پورا دیٹا دیکھا تھا ریزرٹس ہم نے دیکھے تھے جو تین جو مین فیضے تھے جو پاکستان کے جو ایکنومی نے کمپلیٹ کیے تھے بزنس سائیکل کے وہ ہم نے دیکھے اور پھر ہم نے ان کے کنکلوجنی پوائنٹس ہم دیکھے تھے تو دستوں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے ویڈیو کو پہ کامنٹ کرنا اور لائک کرنا نہیں بھولے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نہیں ہیں تو کائنگلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ جزاکاللہ انشاءاللہ بہت جلد منتے ہیں اللہ حافظ و ناظر